آج میں اس پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ستمبر کو شام کو سات بجے میں نے نریندر موڈی کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے کر لو گرفتار ان کو بھئی یہ بی جے پی والے تو میں کل سے دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس کر کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ کے جی وال کو گرفتار کریں گے تو اگر بی جے پی نے سی بی آئی کو آرڈر دے دیئے ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو پھر سی بی آئی اس کو نکار کیسے سکتی ہے بی جے پی ستیپال ملک جی موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں گینے جاتے تھے انہیں پہلے انہوں نے جمہ کشمیر کا گورنر بنایا پھر انہیں گوہ کا گورنر بنایا پھر انہیں میگھالے کا گورنر بنایا انہوں نے کہا کہ میرے جو انٹریکشن ہوئے موڈی جی کے ساتھ اس میں پتا چلایا ہے کہ موڈی جی کو بھرشتا چار سے کسی طرح کا پریز نہیں ہے اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ مکھے منتری ہیں جو بھرشتا چار کرتے ہیں پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ مکھے منتری اپنے پاس نہیں رکھتے وہ پیسہ اوپر بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ان کی دوست کی کمپنیوں کے اندر انویسٹ ہوتا ہے ایسا شخص دیش کا پردھان منتری جو سر سے لے کے پیر تک بھرشتا چار کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مدہ کیسے ہو سکتا ہے پچھلے لگ بگ ایک سال سے بھارتی جنتہ پارٹی چلا چلا کے چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ دلی میں کوئی شراب گھوٹالا ہو گیا اور دیش کی جو بھی سب سے بڑی سے بڑی جانچ ایجنسیاں ہیں وہ اپنا سارا کام دھندہ چھوڑ کے شراب گھوٹالے کی جانچ میں لگی ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب تک تو شراب گھوٹالے کے سب کچھ ملی گیا ہوگا سارا پیسہ بھی مل گیا ہوگا سب کچھ مل گیا ہوگا تو پہلے دو تین منٹ میں اسی پہ چرچہ کرنا چاہوں گا کہ شراب گھوٹالے میں جانچ ایجنسیوں کیسی جانچ کر رہی ہے کیا ملا ابھی تک اس میں منیس سوڈیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈیپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سوڈیا جی نے اپنے چودہ فون توڑ دیے تو انہوں نے سبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچ وانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سوڈیا پہ آروپ لگایا ہے کہ چودہ فون توڑ دیے یہ ایڈی کی چارٹ شیٹ ہے ایڈی کا ڈاکیمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سوڈیا کے تھے اور جو منیس سوڈیا نے ان فونوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا یہ ایڈی کے ڈاکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے تو اس کو میمو ان چودہ میں سے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کی چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر اٹھارہ مارچ دوہزار تیس کا اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر پانچ جنوری دوہزار تیس کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئے کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئے کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منیس سوڈیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ای ڈی اور سی بی آئے کے کبجے میں ہے باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمیت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ لا چلا باقی موسٹلی فون ایک آد کو چھوڑ کے وہ بھی پتہ چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی وولنٹیئر کے پاس ہے کوئی کہیں ہیں کوئی کہیں ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیس جی کے فون نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ای ڈی کو بھی پتا ہے اور یہ سی بی آئے کو بھی پتا ہے سو ایڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوٹ پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا ثبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا کیونکہ سچ تو کچھ ملا نہیں کچھ تھا ہی نہیں شراب گھٹا ہی نہیں تو نکالے کیا تو انہوں نے جھوٹ بول کے منی سسودیا کو پھسانے کی کوشش کی کوٹ کو جھوٹ بولا اب یہ روج کسی نہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں کسی نہ اس کو گرفتار کر لیا اس کو گرفتار کر لیا یہ کر لیا ایک کوئی چندن رے اور ان کو ٹارچر کر کر کے دھمکیاں دے دے کے منٹلی ٹارچر کر کے فیزیکلی ٹارچر کر کے تھرڈ ڈگری کر کے ان سے کیجری وال کا نام لے لو منی سسودیا کا نام لے لو ان کو پھسا ان کو کیا جا رہا ہے کوئی چندن ریڈی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں کون ہے چندن ریڈی کو اتنا مارا اتنا مارا یہ اس کی میڈیکل ریپورٹ ہے چندن ریڈی کی میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے پیشنٹ ہیز ایلیجڈ ٹراوما ٹو بوٹھ ایئرز اینڈ فیس بائی ایڈ آفیسرز پیشنٹ نے دونوں کانوں پہ اور فیس پہ ایڈ آفیسرز کے دوارہ پٹائی ہوئی سولہ ستمبر اور سترہ ستمبر کو ایسا کہا پیشنٹ کمپلیننگ آف یہ ہے کہ سنائی نہیں دے رہا اور جہ پین آن اوپنی ماؤتھ اور انویسٹیکیشن پہ پتا چلا اس کے کان کے پردے پٹ گئے اس کو سنائی نہیں دے رہا ایسا چندن ریڈی سے ایڈی کیا اگلوانے کی کوشش کر رہی تھی اس کو کیا کہنے کا دباو ڈالا جا رہا تھا کہ اس کی اتنی پٹائی کری کہ اس کے کان کے پردے پٹ گئے اس کو کس کاغذ پہ دسخط کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا اور اس نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا تو اس کی پٹائی کی انہوں نے اس کے بعد ارون پلے ہی ہیں کوئی ان کو دھمکیاں دی گئی ٹورچر کیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا اگلے دن اس دن تو ان سے کچھ لکھوا لیا کہیں سائن کرا لیا لیکن اس کے دو چار دن بعد انہوں نے کوٹ میں بیان دیا کہ مجھے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا سمیر مہندرو سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا منسوینی سے ٹورچر کر کے بیان لیا گیا انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا بھوشن بیلگوی سے ٹورچر کر کے یہ پانچ نام تو میرے پاس ہی ہیں پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو ٹورچر کر کر کے بیان لیا گیا یہ ہو کیا رائے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جتنے لوگوں کو یہ بلا رہے ہیں سب کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ٹورچر کرتے ہیں ایک ایسا ویکتی ہے جسے ایک کمرے میں اس ویکتی کو بٹھا رکھا تھا دوسرے کمرے میں اس کی وائف کو اور اس کے پتا جی کو بٹھا لیا اور اس کو بولتے ہیں کہ یا تو اس کاغذ پر سائن کر دے نہیں تو تیری پتنی کو اور تیری پتا جی کو بھی جیل بھیج رہے ہیں یہ چل کیا رہا ہے میں پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چل کیا رہا ہے جہاں کوئی گھوٹالہ نہیں ہوا وہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے جبردستی کر کے لوگوں سے جبردستی کر کے مار کے پیٹ کے دھمکیاں دے کے بیان لکھوانے کی ایک ویکتی ہے اس سے کہا گیا کہ کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی اس کی دو جوان بیٹیاں ہیں کل دیکھتے ہیں تیری بیٹی کالج کیسے پہنچتی ہے یہ جانچ چل رہی ہے ان لوگوں کے ایک ویکتی ہے اس کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہوکے کہا کہ ہمارے موکل کے میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ دلی کے پولٹیشنز کا کوٹ کے اندر کھڑے ہوکے اس نے بولا کہ میرے موکل کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ دلی کے پولٹیشنز کا نام لیجئے یہ ان کی جانچ چل رہی ہے اس ساری جانچ کرنے کے بعد ایک سال جانچ کرنے کے بعد یہ آروپ لگاتے ہیں کہ سو کروڑ روپے کی رشوت لی گئی اور دی گئی وہ سو کروڑ روپیہ کہاں ہیں ایک نیا پیسہ ایک نیا پیسہ کہاں ہیں وہ سو کروڑ روپیہ سب اتنی چار سو سے زیادہ ریڈ ہو چکی ہیں منیز سودیا جی کے گھر پہ ریڈ ہو گئی اتنے سارے دوسرے لوگ وہ پیسہ مل ہے کہاں ایک نیا پیسہ نہیں ملا سو کروڑ روپے کا نہ کوئی جویلری ملی نہ کوئی منیز جی کے گھر پہ گدے بھی پھاڑ دیا انہوں نے ان کے گاؤں بھی ہو آئے ان کے بینک لوکر بھی چھان مارے کچھ نہیں ملا سو کروڑ میں سے پھر آروپ لگایا کہ سو کروڑ روپیہ گوہ کے چناو میں استعمال ہوا ہے جی گوہ کے ہمارے جتنے وینڈرز تھے جن سے ہم نے کام کرائے تھا سارے وینڈرز پہ ریڈ مار چکے یہ لوگ سارے وینڈرز کو ان گرفتار کر کر کے سٹیٹمنٹ لے چکے وہاں کچھ نہیں ملا ساری پیمنٹ چیک سے ہوئی ہے ہماری سارا حساب کتاب ایلیکشن کمیشن کو دیا وہاں بھی کچھ نہیں ملا گوہ چناو کے اندر ان کو دیلہ نہیں ملا تو پیسہ گیا گا اگر رشوت لی تو پیسہ گیا گا ارے پیسہ تو تب ملے گا نا جب رشوت لی گئی ہوگی اور رشوت دی گئی ہوگی آج میں اس پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ستمبر کو شام کو سات بجے میں نے نریندر موڈی کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے کر لو گرفتار ان کو ایسے تو کوئی بھی اس دیش میں کھڑا ہوگی کچھ بھی کہہ دے گا میں کہہ رہا ہوں کہ نریندر موڈی کو سترہ ستمبر کی شام کو سات بجے میں نے ایک ہزار کروڑ روپے دیئے تھے گرفتار کروگی اس بیسے اس پر نریندر موڈی کو بھئی میرے پاس کچھ ثبوت تو کہنے کا کوئی تو میں کہوں گا بھی میرے پاس یہ ثبوت ہے میں نے دیئے تھے ایسے ہی کوئی کچھ بھی کھڑا ہوگی کہہ دے گا اور گرفتار کر لوگے سو کروڑ روپے دیئے سو کروڑ روپے دیئے گوہ چھنا ارے کہاں ہے ثبوت کوئی ثبوت نہیں یہ پولیسی اتنی شاندار پولیسی تھی ٹرانسپیرنٹ پولیسی تھی جو بھرشتہ چار ختم کر دیتی پورے کے پورے شراب سیکٹر میں یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے یہ پولیسی جب پنجاب میں لاغو کی گئی پوری کوپی پیسٹ پولیسی ہے جب پنجاب میں لاغو کی گئی تو اس پولیسی سے فیفٹی پرسنٹ ریونیو ایک سال کے اندر بڑھ گیا فیفٹی پرسنٹ ریونیو دلی کے اندر انہوں نے لاغو نہیں کرنے دی پنجاب کے اندر ان کی چلی نہیں کیونکہ پنجاب ایک فل سٹیٹ ہے تو میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں موڈی جی اگر کیجری وال بھرشتہ چاری ہے تو پھر اس دنیا کے اندر کوئی ماندار نہیں ہے مدہ بھرشتہ چار ہے ہی نہیں مدہ بھرشتہ چار کی جانچ ہے ہی نہیں مدہ شراب گھوٹالہ ہے ہی نہیں ایسا شخص دیش کا پردھان منتری جو سر سے لے کے پیر تک بھرشتہ چار کے اندر ڈوبا ہوا ہے اس کے لئے بھرشتہ چار مدہ کیسے ہو سکتا ہے پچھلے مارچ کے آخری ہفتے کے اندر میں نے اتنے سارے اسیمبلی کے اندر اتنے سارے گناہی تھے بھرشتہ چار جو انہوں نے کیا ہے اتنے بھرشتہ چار گناہے تھے انہوں نے تو میرے کو تب ہی کہہ دیا تھا اس دن جس دن اسیمبلی میں میں نے سپیچ دی تھی شام کو سنجے سنگھ کا میسیج آیا ہے کہ ارون جی اب اگلا نمبر آپ کا ہے کل ستیپال ملک جی نے ایک انٹرویو دیا میں وہ سن رہا تھا ستیپال ملک جی نے کہا موڈی جی کو بھرشتہ چار سے کوئی پرہیز نہیں ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں ستیپال ملک جی کون ہے ستیپال ملک جی موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں گھنے جاتے تھے انہیں پہلے انہوں نے جمع کشمیر کا گورنر بنایا پھر انہیں گوہ کا گورنر بنایا پھر انہیں میگھالے کا گورنر بنایا انہوں نے کہا کہ میرے جو انٹریکشن ہوئے ہیں موڈی جی کے ساتھ اس میں پتا چلایا ہے کہ موڈی جی کو بھرشتا چار سے کسی طرح کا پریز نہیں ہے اسی انٹروی میں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے کچھ مکھے منتری ہیں جو بھرشتا چار کرتے ہیں پیسے کٹھے کرتے ہیں لیکن وہ سارا پیسہ مکھے منتری اپنے پاس نہیں رکھتے وہ پیسہ اوپر بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسہ ان کی دوست کی کمپنیوں کے اندر اندر انویسٹ ہوتا ہے میں نے بھی تو اسی طرح کا کچھ کہا تھا اپنے اس میں تو چلو میری بات تو نہیں مانی اب تو گورنر ان کے اپنے گورنر کہہ رہے ہیں تو ایسا وقتی جو اتنا بھرشتا چار کر رہا ہے اس کے لئے بھرشتا چار مددہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے لئے بھرشتا چار مددہ تھوڑی ہے تو پھر یہ عام آدمی پارٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں پچھتر سال کے بھارت کے اتحاس میں کسی ایک پارٹی کو اتنی بری طرح سے ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں نمبر ٹو کو گرفتار کر لیا نمبر ٹھری کو گرفتار کر لیا اور ان کو گرفتار کرنے کا تو مقصد ان کا یہ ہی تھا کہ میری گردن تک پہنچنا تو اب یہ میرے پیچھے پڑے ہیں مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پارٹی کو اس طرح سے نہیں ٹارگٹ کیا گیا جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اس کا ایک کارن ہے وہ کارن ہے کہ پچھتر سال کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس دیش کو ایک ایسی امید دی ہے جو کہ کوئی پارٹی نہیں لے پائی گجرات کے اندر تیس سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اس میں بارہ سال پردھان منطری موڈی جی خود وہاں پہ مکھے منطری رہے تیس سال کے اندر یہ ایک سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے ایک بھی ایک بھی سرکاری سکول ٹھیک نہیں کر پائے جب موڈی جی کو فوٹو کھچوانے کے لیے سرکاری سکول میں جانا تھا تو ایک ٹیمپوریری کلاس ایک ٹینٹ کے اندر ٹیمپوریری کلاس بنانی پڑی ان کو فوٹو کھچوانے کے لیے فوٹو کھچوانے لائک سرکاری سکول بھی نہیں بنا پائے اور پانچ سال کے اندر دلی کے ہم نے سارے سرکاری سکولوں کا کائے کلپ کر دیا پانچ سال کے اندر ہم نے سارے سرکاری سکول ٹھیک کر دیے اس دیش کے لوگوں کو عام آدمی پارٹی نے ایک امید دی ہے کہ کیول عام آدمی پارٹی ان کی گریبی دور کر سکتی ہے ان کو شکشت کر سکتی ہے ان کے بچوں کو روزگار دے سکتی ہے عام آدمی پارٹی نے اس دیش کے لوگوں کو امید دی ہے پردھان منتری جی اس امید کو کچلنا چاہتے ہیں پردھان منتری جی نہیں چاہتے کہ وہ امید آگے بڑھے کیونکہ ابھی تک ان ساری پارٹیوں کو کی ملکے جو لوٹ چل رہی تھی اگر ان کو سکول بنوانے پڑ گئے ان کو اسپطال بنوانے پڑ گئے تو ان کو لوٹنے کے لیے پیسے نہیں بچے گا تو کل انہوں نے میرے کو بلایا ہے میں جاؤں گا کل CBI میں اور میں پھر سے انتہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی اگر کیجری وال چور ہے کیجری وال بھرشتہ چاہ رہی ہے تو اس دنیا میں کوئی اماندار نہیں ہے خبروں میں بنے رہنے کے لیے فورم فور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں